آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایسی مسکنسپشنز کے اوپر جو کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی باتیں جو ہیں وہ سچ ہیں کون سی باتیں جھوٹی ہیں اور کچھ ایسی پروبلمز کیٹس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بالکل نورمل چیزیں ہوتی ہیں کیٹس کے لیے تو اکثر لوگ گھڑوں میں بلیاں نہیں رکھتے ان وجہات کی وجہ سے یہاں ان کے گھرولے منع کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھ لیں آپ لوگ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ لوگ کو بہت زیادہ مزہ بھی آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں استما کی تو بہت سارے لوگ سپیشل ہی ہمارے ماں باپ ہمارے شریدار جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلی کیوں رکھی ہوئی ہے اس سے بالو سے استما ہو جاتا ہے سانس کی پروبلم ہو جاتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی بھی اس کا پروف نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا ہو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کو پہلے سے استما کی پروبلم ہے ان کی پروبلم زیادہ بھڑ جاتی ہے تو میں نے ایسا بھی کہیں بھی نہیں دیکھا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ استما کی پروبلم ہوتی ہے اور سانس کوئی بھی بال ان کے موں کے آس پاس آئے تو ان کو الجھن ہوتی ہے اس چیز سے لیکن اس سے کوئی خاص پروبلم نہیں ہوتی تو آج کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی کچھ کہتا ہے کہ اس سے پروگرم ہوتی گیا تو اس کو یہاں ویڈیو دکھا دیں اس کو دکھا دیں کہ ہمیں کہیں سے ڈھونڈ کے لائے جہاں بھی لکھا ہو کہ کیرٹ کے والے سے استماع ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً دو سال سے زیادہ مجھے ہو چکے ہیں چینل چلاتے ہوئے اور میں تقریباً اپنی ہر دوسری تیسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اپنی کیرٹس کو چکن کھلائیں میٹ کھلائیں نیچرل اس کو جو فوڈ ہے وہ دیا کریں لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیرٹس کو میٹ کھلانا چاہیے چکن کھلانا چاہیے اور کیا کیرٹس جو ہیں وہ چکن کیا میٹ کھانے کی وجہ سے بائٹ کرنا سارٹ کر دیتی ہیں تو ایک چیز تو پہلی میں چیز کلیر کر دوں کہ بالکل آپ لوگ میٹ کے چکن وغیرہ کھلا سکتے ہیں اور ان کی نیچرل غزہ ہی ہے اور اس سے زیادہ اچھی ان کی ہیلتھ بنتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ کیا کیرٹس جو ہیں وہ میٹ کے چکن کھانے کی وجہ سے بائٹ کرتی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کیرٹس جو ہے وہ چکن کھاڑی ہیں میٹ کھاڑی ہیں آپ لوگ کو بائٹ شروع کر دیں اکثر لوگ کو یہ تب شک ہوتا ہے کہ بائٹ کرنے کی وجہ جو ہے وہ چکن ہے یا میٹ ہے جب وہ کٹن کو کھلاتی ہیں اور کٹن بائٹنگ کرنا سارٹ کر دیتا ہے اس کے اصل ریزن یہ ہوتی کہ کیٹن بائٹ کرتا ہی کرتا ہے اس کی حیبیٹ ہوتی ہے تقریباً تین سے چار ماہ دکھ وہ بائٹنگ کرتا رہتا ہے کھیلتے ہوئے وہ ہر چیز کو موں میں دالتا ہے تو اس کے وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چکن یا میٹ ویڈا کھا رہا ہے یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں دالیں اور پھر نیکس یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائٹ کرنے کی وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ کوئی بڑی بیماری لگ جاتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اور جہاں تک بہت ہے ریبیز کی تو انڈور کیٹس کے اندر قریباً ریبیز نہ ہونے کے برابر ہے اور زیادہ ترہ انڈور کیٹس کی جو ریبیز کی جو ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، فیش شوئل، ملٹی ویٹیمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور نیکس چیز جو میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے یہاں پہ تقریباً ہر بندے نے فیس کی ہوگی جس نے پہلے ہی دوسری تفاہ کیٹ رکھی ہوگی وہ پریشان ضرور ہوگا میں بھی پریشان ہوا تھا کہ کیٹس کے اندر سے ہیں خاص ہو کہ کیٹنز کے اندر سے چیز کے اندر سے گرگر کی آواز آتی ہے ایسے رکھتے ہیں کہ موٹر چل رہی ہے کچھ لوگوں کے عجیب جیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کی سینے میں سے بتاؤں گیسی آواز آ رہی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا جب انہوں نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے سونا ہوتا ہے یا ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے ایسی واز آتی ہے پرنگ کہتے ہیں اس کو بیسی کے لیے ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کے چیز کے انفیکشن ہو گیا یا موٹر چل رہی ہے یہ بالکل نورمل چیز ہے تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں ویسکرز کی کے موچھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موچ کا اگر ایک بال بھی ناک کے اندر چل جائے تو وہ مر جاتا ہے انسان یا ایسی کوئی حالت ہو جاتا ہے ایسی بھی بلکل بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اکثر جب کیٹ ہیٹ پہ آتی ہے اور جن کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سامجھتے ہیں کہ کیٹ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور کیٹ چلا رہی ہے اس کے پیٹ میں بتانے کیا ہو گیا تو ایسی بھی بلکل نہیں ہوتا اگر آپ لوگ ایسی سائن دیکھیں میں ویڈیو کا لینک دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہیٹ کے سائن کیا ہوتے ہیں بہت سارے پیسے آئے تھے اس کے پر میں نے پروپر ویڈیو بھی بنایئی تھی اس کا بھی لینک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے اس طرح کبھی کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ جو گوش کے ٹکڑا ہوتا ہے وہ بلی نے کھانا ہوتا ہے وہ جب بلی کھاتی ہے تو اس کو طاقت آتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا سکے لازمیں جو چیز ہے وہ سچ میں اگزیسٹ کرتی اور واقعی وہ پروپرم ہوتی ہے کیٹس سے انسانوں کو اور وہ ہے فنگل انفیکشن اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو اپنی کیٹس سے فنگس ہو جائے گا تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ کی کیٹس کے فنگس ہے تو تھوڑا احتیاط کریں اس سے کم پکڑیں اس سے اگر پکڑیں تو کوئی گلوز ویڈا پہن لیں تو سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ اکلوتی ایسی بیماری ہے فلحال جو کہ کیٹس سے انسانوں کو بہت ایزیلی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتیاط کرنے ہیں اس کے علاوہ مجھے آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے کہ اگر آپ لوگ ایسے سولات ہیں جو ان کا میں جواب دے سکوں کہ وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے پر میں میں انشاءاللہ ویڈیو بنان دوں گا اور ویڈیو پسند دیں تو لائک زور کیجئے گا اور چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ